اسلام علیکم ایک اور نئی وڈیو کے ساتھ میں ہوں فہیم اور آپ سن رہے ہیں پچاس باتیں کام کی and welcome to episode number 28 آج میں آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے والا ہوں وہ سٹوری ہے پنجاب گروپ آف کالجز کے آنر میاں محمد آمر کی میاں محمد آمر 1960 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے میاں محمد آمر کے والد اس کو ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے میاں محمد آمر نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی لاہور کے مارڈل ہائی سکول سے حاصل کی اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن بھی لاہور سے حاصل کی اپنی ایڈوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد میاں محمد آمر ایک چھوٹی سی کمپنی میں جوب کرنے لگے جوب کرتے کرتے ان کو خیال آیا کہ ان کو ایک اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے انہوں نے مختلف لوگوں سے مشورے لیے لیکن ای یویول لوگوں کی طرف سے منفی رسپونس کا سامنا کرنا پڑا لیکن لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میاں محمد آمر نے 1985 میں ایک کالج اوپن کر لیا اور اس کا نام پنجاب کالج رکھ دیا سٹارٹنگ میں تو کالج میں سٹوڈنٹس نہ آنے کے برابر تھے لیکن آستہ آستہ لوگوں کا میاں آمر پر اعتماد بڑھتا گیا کالج بننے کے ایک سال بعد ہی 1986 میں پنجاب کالج کی برانچز پورے لاہور میں پھیل گئیں جیسے ہی میاں محمد آمر کو اپنے پنجاب گروپ آف کالجی سے سکسیس مل رہی تھی انہوں نے 1989 میں یعنی 1999 میں پنجاب لا کالج کی بنیاد رکھ دی میاں محمد آمر یہی رکنے والے نہ تھے ان کا ہر منصوبہ کامیابی کو چھو رہا تھا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میاں محمد آمر نے 1998 1998 میں محمد علی یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھ دی اسی کامیابی کو لے کے میاں محمد آمر نے سن 2002 میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا بھی افتتا کر دیا 2001 سے لے کر 2009 تک میاں محمد آمر سیاسی میدان میں بھی کافی زیادہ فیمس رہے میاں محمد آمر میئر آف لاہور کی ذمہ داریاں بھی سنبھال چکی ہیں عاصف علی زرداری کے دور میں میاں محمد آمر کو تغمہ امتیاز دیا گیا ایڈوکیشن اور سیاست میں کامیابی کے بعد میاں محمد آمر صحافت کی دنیا میں بھی آگئے انہوں نے 2008 میں اپنا ایک نیوز چینل بنا دیا اور جس کا نام دنیا نیوز رکھ دیا 2009 میں میاں محمد آمر نے ایک سکولنگ سسٹم بھی شروع کر دیا اور ان کے الائٹ گروپ آف سکولز پورے پاکستان میں موجود ہیں جہاں میاں محمد آمر نے 2008 میں ایک انٹرنیشنل نیوز چینل بنایا وہاں ان کو ایک لوکل نیوز چینل بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے 2016 میں لاہور نیوز کے نام سے لاہور میں ایک نیا چینل لانچ کر دیا سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک جو بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں چاہے وہ پاکستان کا امیر ترین شخص محمد شاہد ہے یا میاں محمد منشاہ یا صدر الدین حاشوانی ہے یا کوئی اور جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں اگر انہوں نے میند کے ساتھ اتنا کچھ اچیو کر لیا ہے یہ بھی انسان ہے آپ بھی انسان ہے آپ ان سے دس گناہ سو گناہ زیادہ منت کریں پھر دیکھیں کہ مشکل کیا ہے اور ناممکن کیا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں ییس یو کھین تو یہی تھی آج کی ویڈیو اگر آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو لازمی سسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ایف کے بی موٹیویشن ییس یو کھین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی